ہر وہ کام جو روافت کرتے ہیں ان میں سے کئی ایسے کام ہیں کہ نام نحاد اہل سنت ڈاٹ کام غیر علمی غیر کتابی اصلی اور پکا جھالوی بابی منجینئر مرزا رافدی بھی لازم کرتا اسے کہتے ہیں کھسیانی بلی کھمبا نوچے جب آپ تو بچارہ خود نہیں دے پا رہا اور بے بس ہو کر بدتمیزی کا لیول بڑھا کر اپنی وہی باتیں دہرا دیتا ہے قادیان والے مرزے کی طرح جہلم کا یہ چھوٹا مرزا بھی جھوٹ بولنے سے بات نہیں آتا آخر علامہ البانی رحمہ اللہ نے کب کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ عن وردہ کے خلاف کھڑے ہونے والے صحابہ حق پر نہیں تھے انہوں نے تو صرف خطا کی بات کی اور خطا بھی ایسی جو معاف ہو بلکہ اس پر عجر بھی ہو خطا پر ہونا اور چیز ہے ناحق ہونا اور چیز ہے کیونکہ مرزا خود تسلیم کر چکا ہے کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تو درکی نار خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی تفصیل معلوم نہ تھی ہر لمحا قرآن اور سنت کا ترجمان فضلت الشیخ تصیف الرحمن سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شروری انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضلالا ومن يضلل فلا هادیلا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریخ لا واشہدو ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد ویسے تو کتوں کی جبیلت عادت میں شامل ہے کہ وہ بھونگتے ہیں اور ہر ایک پہ بھونگتے ہیں کتوں کے کسی شریف پر بھونگنے سے اس شریف کا شرف و فضل زائل نہیں ہوتا اور کسی برے پر بھونگنے سے اس کی برائی اچھائی میں نہیں بدل جاتی لیکن کچھ لوگوں میں یہ عجیب بیماری ہے کہ وہ اس امت کے سب سے پہترین اور افضل ترین افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر کتوں کی طرح بھونگتے رہتے ہیں اور صدیوں سے نسل در نسل ان کا یہی کام ہے اہل اسلام قرآن و سنت کے محکم دلائل سے سمجھانے کی کوششیں کرتے چلے آ رہے ہیں لیکن یہ نسل در نسل ڈیوٹی ادا کرنے والے باز نہیں آتے ایسے میں اگر ان کے ہاتھ کوئی روایت لگ جائے چاہے وہ صحیح ہو یا ضعیف بلکہ موضوعی کیوں نہ ہو اس کو بیان کرتے ہوئے اس میں خوب مرچمس حالہ لگاتے ہوئے اس کا مفہوم بگاڑ کر پیش کرنے سے بلکل باز نہیں آتے اور یہی ان کا باطل مذہب ہے انہی روایات میں سے ایک کلاب حو اب حو اب کے کتوں کے بھوکنے والی روایت بھی ہے جسے روافد صدیوں سے ام المؤمنین سیدہ کائنات صدیقہ کائنات عائشہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ طاہرہ مطاہرہ کے خلاف پیش کر کے ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تحمت اور ان پر تبرج جہلیت کے ارتکاب کی تحمت اور ترہ ترہ کے اطرازات کرتے ہیں ہر وہ کام جو روافد کرتے ہیں ان میں سے کئی ایسے کام ہیں کہ نام نحاد اہل سنت ڈاٹ کام غیر علمی غیر کتابی اصلی اور پکا جھالوی بابی انجینئر مرزا رافضی بھی لازم ان کرتا ہے لبادہ سنیت کا اور کام رافضیوں والے تو مرزا منگول اس میدان میں بھی روافد کے ساتھ انہی کی جگالی کرتا ہے بلکہ کرتا شرح آ رہا ہے ایسا نہیں کہ اہل علم نے مرزے کو سمجھانے کی کوشش نہ کی ہو بہت کوششیں کی لیکن یہ غیر علمی غیر کتابی مقلد بابی منگول سمجھنے کی کوششی نہیں کرتا علم حدیث میں اس کا کل مال و مطاع بس یہی ہے کہ اسے فلانے صحیح کہا یا فلانے بائیف کہا اور اگر اس کے مطلب کی کوئی روایت ہو تو یہ مطلبی کسی بھی فلان کے صحیح کہنے کو ہتیار بنا کر دوسرے محدثین یا محقق علماء کے ضعیف قرار دینے پر کچھ توجہ نہیں دیتا حقیقت میں اس غیر علمی غیر کتابی جھالوی بابی منگول میں اتنی صلاحیت ہے ہی نہیں کہ اصول حدیث اور اسمار جال کی روشنی میں اس روایت پر مکمل دراسہ کرے تحقیق کرے اور پھر فیصلہ کر سکے بس تقلیدی بابی بعض اہل علم کے اقوال کو اپنا ہتیار بنا لیتا ہے بقول راوی اور دروغ برگردن راوی یہ کہہ دیتا ہے کہ کسی نہ کسی نے تو اسے صحیح کہا ہے یہ ہے اس کی علمی کتابی حیثیت ہمارے خلاف اپنی اس تقریر میں بھی اس نے ہاں اپ کے کتوں کی بھوکنے والی روایت پیش کی اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر آیت فٹ کرنے کا بدترین جرم کر کے ان کی استاخی کی تفصیل ہم ارد کر دیتے ہیں لیکن اس کی غیر علمی حیثیت واضح کرنے کے لیے اس بات کی وضاحت کے ساتھ کہ اب ہمارے جوابی سلسلہ کا جواب اس سے بن نہیں پا رہا اور اگر بن پاتا تو عرصہ دراز سے فضلت الشیخ ابو یحیہ نورپوری حفظہ اللہ کے جوابی سلسلہ کا جواب دے دیتا سامنا کرنے کی تو اس میں ہمت ہے ہی نہیں بڑے مرزے کی طرح بل سے نکلنے یا اپنے بل پر کسی عالم کو علمی تحقیقی وار کرنے کی بھی دعوت نہیں دیتا اس خوف سے کہ ساری شیخی کر کری نہ کر دے تو اپنے اندھے مقلدین کو یا حقائق سے بے خبر مریدوں کو یہ بابر کرانے میں لگا ہوا ہے کہ یہ سب ہی وہی پرانی باتیں کر رہے ہیں اور جھوٹ بولتے ہوئے اپنے مریدوں کو کہتا ہے میری خوراگ ہے یہ کلپ جتنے آپ بنائیں گے اتنی منجی ٹھوکاں گا اور لال رمالہ منجی ٹھوکی ہے نا کیسا وہ اوڑ بھی نکلے آتے آئیں بھائی شاہی کرتا ہے کوئی گلنہ کرتا ہے جیدی پہلے میں جواب دے چکی ہوئے لیکن دیکھ لیں بیزت ہو رہا ہے تو وہ میں نے اپنے ہمارے بھائی ہیں امار بن یاسر کے نام سے انہوں نے ایک چینل بڑھایا ہے میں نے کہا اس کی نئی ویڈیوز بھی جتنی آئیں وہ میرے کلپ لگا وہ ایک ایک بات کا جواب ساتھا دیتے رہے ہیں کہ یہ ہے یہ ہے آدھی آدھی باتیں اٹھا رہے ہیں اور وہ اپنا رنگ اس میں بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں ضرورت ہی نہیں میں نے ہر چیز اپنے حوالے سے الحمدللہ کلیر کی ہے میرے کسی سٹوڈر کو ضرورت نہیں پڑے گی آن صرف اتنی ضرورت ہوگی کہ میرے ویڈیو کلپس جوڑ کے تو ان کو جواب دے دیں کہ یہ دیکھو کہ تمہارے بزرگوں کی منجی اپنی زندگی میں مٹھوکے گیا تھا یہ دیکھ لوگ لیں اس سے کہتے ہیں کھسیانی بلی کھمبا نوچے جواب تو بچارہ خود نہیں دے پا رہا اور بے بس ہو کر بدتمیزی کا لیول بڑھا کر اپنی وہی باتیں دہرا دیتا ہے اور بلائنڈ فالوورز میں کہتا پھرتا ہے یہ میری خوراک ہے فلاں کی منجی ٹھوک دی اور فلاں کی منجی ٹھوک دی پھر جیسے مرزا قادیان کے اندھے بہرے گنگے پیروکار اسی کی باتوں پر یقین کر لیتے تھے اسی طرح مرزا جہلم کے مقلد بھی اس کی اندھی تقلید میں اسی کے جملوں کی جگالی کرتے جاتے ہیں مرز منگول کے اس بیان سے اتنا تو خوب واضح ہو گیا کہ صحیح حدیث میں جو باتیں نہیں انہیں پیش کر کے جو جھوٹ پر مبنی نتائج یہ نکالتا ہے یا ضعیف روایات خاموشی سے اس کا غور چھپاتے اپنے جاہل مقلدین اور عبام الناس کو دھوکہ دیتے جو فتنہ پھلا رہا ہے اس کا جو جو تعاقب ہم کر رہے ہیں وہ سب ہی مرزا دیکھ رہا ہے لیکن اس کی منجی ایسی ٹھک رہی ہے کہ باولے پن کا شکار ہو گیا ہے خود جواب کے کسی طرح لائق نہیں رہا لہذا اپنے جیسے کسی جاہل کو کہہ دیتا ہے کہ اس کا خلاں کلب لے کر میرا کوئی بیان لگا دو اور وہ مقلد نشہ تقلید میں ایسا دھت ہے کہ اس کا بابا مرزا کہہ دیتا ہے اور وہ اندھی تقلید کرتا ہوا وہی کچھ کرتا ہے اسے یہ تک نہیں پتا لگتا کہ توصیب و رحمان کا اصل اعتراض اور اس کی اصل بات کیا تھی اور مرزے کے کلبے کیا ہے وہ اپنے مرزے بابے کی بابائیت کا حق ادا کرتا چلا جا رہا ہے یہ تو اس صورت میں جب واقعی میں کوئی فرد ہو اور مرزے منگول نے واقعی کسی مرید کو اس کام کے لئے تیار کر رکھا ہو وگرنا جھوٹ کے اس مریض سے کوئی بعید نہیں کہ خود ہی یہ سب جہالتیں ہماکتیں کرتے کسی فرضی بندے کے سر دب دیتا ہو اتنا تو تیہ ہے یہ جاہلانہ حرکتیں مرزے منگول کے اشارے پر یہ ہو رہی ہیں ایک ایک بات کا جواب بھی اس کا جھوٹ ہے کیونکہ ہمارے چند سیکنڈز کا کلیم لگاتا ہے اور آگے اپنی کو اسی بھی تقریر عام یوٹیوبرز کی طرح عنوان کچھ اور ویڈیو میں کچھ ایسی اوچھی اور گھٹیا حرکتوں سے تنگ آ کر ہم اسے مزید کلات چھوڑنے نہیں دیں گے انشاءاللہ اس کا بھرپور تاقب ہوگا اس کی منجی ایسی ٹھوکیں گے کہ یہ اور اس کے اندھے مقلدین مانے نہ مانے غیر متعصب لوگوں پر حقیقت وادے ہو جائے گی منگولیان دے منڈیاج یہ تیری خورا کے تیساڑھا دینی فریضہ ہے کہ باطل دا تاقب کرنا ہے چورنوکار تک چھڑ گیانا ہے اسی بھی تینوں نہیں چھڑنا انشاءاللہ پنتالیس میں منٹ کے بعد مرز منگول نے حدیث حو اب پر گفتگو شروع کی تو سن لے کیا کہتا ہے مسلم دیامت کھول لیں مجموع زواید کھول لیں نبیل اسلام نے فرمایا میری بیوی کا کیا حال ہوگا جب حوب کے کتے اس پر بھونکیں گے اور یہ حدیث تو شیخ زبیر صاحب سے میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کروا لی تھی حدیث حو اب اور یہ صحیح حدیث ایک سنو نبیل کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تھا کہ میری بیویوں میں سے کون سی بیوی ہے جس پر حو اب کے کتے بھونکیں گے صحیح ہے یہ جب آشا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ساتھیوں کے ساتھ لشکر کے ساتھ جا رہے تھی حو اب سے تو وہاں کتے بھونکیں بہت زیادہ یہ غیم کی خبر پوری ہو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبیل کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے غیم بتایا تھا وہ جانتے تھے مئی کے ذریعے تو آشا صدی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون جگہ فرمایا یہ ہو پہ انہوں نے کہا فرمایا مجھے تو حدیث یاد آدھی میں واپس سامج آتی تو انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ مسلمانوں میں صلح کر رہے یعنی مسئلہ صلح کا تھا جانت نہیں تھا پھر جانت ہوئی اس جگہ مرزے نے مصد احمد کی حدیث نمبر چوبیس ہزار سات سو اٹھاون کا مدرجم اسکین پیش کیا وہی دیکھ لیں اس میں لکھا ہے قیس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ رات کے وقت منو عامر کے چشموں کے قریب پہنچی تو وہاں کتے بھوگنے لگے پوچھا کون سا چشمہ ہے لوگوں نے بتایا مقام حو اب کا چشمہ مسئلہ بڑا آسان اور سیدھا سا ہے کہ یہ سارا منظر بیان کرنے والا کون ہے پھر سے پڑھ کر دیکھ لیں غور سے دیکھ لیں قیس رحمہ اللہ یہ قیس بن ابی حازم ہیں بلا شک و شبہ سقاہ ہیں لیکن یہ جنگ جمل میں موجود ہی نہیں تھے آپ دیکھیں یہ امام علی بن مدینی رحمہ اللہ ایک سو اکسٹھ ہجری کو پیدا ہوئے دو سو تیتیس یا دو سو چونتیس یا دو سو پینتیس ہجری کو فوت ہوئے عظیم محدث امام احمد بن حنبل امام بخاری امام ابو داود اور کئی جنیل قدر محدثین کے استاد آپ نے اپنی کتاب علی علیل میں قیس بن ابی حازم رحمہ اللہ کے بارے میں فرمایا قیس نے ابو بکر عمر عثمان علی سعد بن ابی وقاس زبیر طلحہ بن عبیداللہ جریر بن عبیداللہ ابو مسعود البدری مغیرہ بن شعبہ بردوان اللہ علیہ مجمعین سے احادیث سنی اور بھی کئی نام گنوائے تو علی بن مدینی سے کہا گیا ہاؤلائی کلہم سمع منہم قیس بن ابی حازم سماعن کیا ان سبی صحابہ سے قیس نے واقعی سماع کیا ہے سنا ہے تو علی بن مدینی رحمہ اللہ نے فرمایا جی ہاں بالکل سنا ہے ولولا ذالک لم نعد لہو سماعا اور اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم ان کے لئے یہ شمار نہ کرتے قیلا له شاہد الجمل کیا قیس جمل میں بھی شریک ہوئے تو علی بن مدینی رحمہ اللہ فرمایا لا نہیں وہ جنگ جمل میں شریک نہیں ہوئے یہ ہے محدثین کرام کی دیانت جن سے سماع ثابت ہے وہ بیان فرما دیا اور جن سے ثابت نہیں وہ بھی بتا دیا قیس بن ابی حازم رحمہ اللہ جب جمل میں شریک ہی نہیں تھے تو پھر انہوں نے یہ کیسے بیان کیا کس سے سن کر بیان کیا کس ذریعے سے جان کر بیان کیا کہ سیدہ کھرنات عائشہ سلام اللہ علیہ جب حو اب پر پہنچی تھی تو وہاں کے کتے ان پر بھونکے تھے تب ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات فرمائی کہ نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک عورت کی اس وقت کیا قیفیت ہوگی جس پر مقام حو اب کے کتے بھونکے گئے یہ دنیا کا دستور ہے سبھی عقل مند اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ عینی شاہد وہی بن سکتا ہے جو موقع پر موجود ہو امام قیس بن ابی حازم رحمہ اللہ اس وقت وہاں نہیں تھے وہ جمل میں شریک ہی نہیں تھے چونکہ وہ یقینی طور پر ثقہ ہیں اس لئے بات اہل علم فرماتے ہیں کہ کسی سے سنا ہوگا تو جب تک اس کسی کا پتہ نہیں چل جاتا کون ہے کیسا ہے تب تک یہ روایہ وہی بھی رہے گی کہ سند کا منقطع یقینی ہے تو جو لوگ اس ضعیف غیر ثابت شدہ روایت کو لے کر اہل ایمان کی ماں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہہ پر یوں بھوکتے چلے آ رہے ہیں اور نسل در نسل گویا کہ اس ضعیف روایت اور غیر ثابت روایت میں انہیں بھوکنے کا حکم دیا گیا ہو ان بھوکنے والوں اور مرزا منگول پر لازم ہے کہ اس دلیل کا علمی جواب دے کہ جب قیس وہاں موجود ہی نہیں تھے تو پھر ان کا مشاہدہ بیان کرنا بغیر کسی واسطے ذریعے کے کیسے ثابت ہو گیا مطلب کے لئے علامہ البانی راہی محولہ کے پیچھے چھپتے پھرنے کا کوئی فائدہ نہیں اور صرف اپنے رافضی مزاج کو تسکین پہچانے کے لئے علامہ البانی راہی محولہ کا علمی مقام و مرتبہ بیان کرنے کا بھی اور تعدیل کے برابر نہیں ہو سکتے ایک مثال کے ذریعے بات کو سمجھ لیں الحمدللہ اس مثال میں تو مرزا بھی ابھی تک ہمارے ساتھ متفق نظر آتا ہے ہم سیدنا علی علیہ السلام کے تمام ثابت شدہ اور واقعی فضائل کو تسلیم کرتے ہوئے یہ بات علانیاں کہتے ہیں کہ وہ مشکل کشا حاجت رواہ نہیں ہیں ان کے فضائل مناقب سب تسلیم ہیں لیکن وہ مشکل کشا نہیں حاجت رواہ نہیں یہ تو میرا خالق و مالک ہے وہی مشکل کشا ہے وہی حاجت رواہ ہے اب جو اس بات کی تردید کرنا چاہے تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ کوئی ایسی دلیل پیش کر دے جس میں واقعی اس بات کا ذکر ہو ثبوت ہو کہ مولا علی مشکل کشا بھی ہیں حاجت رواہ بھی ہیں لیکن لیکن اگر وہ شرکیہ قائد کا حامل فرد اس دلیل پیش کرنے کی بجائے مولا علی کے فضائل خصائص بیان کرنا شروع کر دے تو آپ ہی بتائیں پھر اس کے بیان کردہ فضائل و خصائص سے سیدنا علی کا مشکل کشا ہونا کیا ثابت ہو جائے گا نہیں اور یقینا نہیں ملکل مرزا اگر اس روایت کو صحیح سمجھتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ ہماری اصل دلیل کا جواب پیش کرے جب قیس بن ابی حازم رحمہ اللہ وہاں موجود نہیں تھے تو پھر اپنا مشاہدہ کیسے بیان فرما رہی ہیں ان کا سور صف نالش کیا تھا اس کا جواب دو بات کو سمجھنے کی کوشش کرے تعصب و جانب داری زد و انہ پرستی ذاتی خواہشات و جذبات اور گھمانا پھرانا دین نہیں بلکہ تینی تقاو کی مخالفت ہے اب مرزا اس کے جواب میں کرتا کیا ہے شیخ البانی رحمہ اللہ شیخ زبیر رحمہ اللہ کے فضائل ان کے علمی محاسن کارنامے گنوانا شروع کر دیتا ہے کیونکہ بیچارہ خطو تحقیقی حدیث کی صلاحیت سے کورا ہے علم تو ہے نہیں اور زد اس قدر آ چکی ہے کہ حق قبول کرنا بھی گوارہ نہیں کرتا تو حرب حیل مکر و فریب کا سہارہ لیتا ہے الحمدللہ ہم شیخ البانی رحمہ اللہ اور شیخ زبیر رحمہ اللہ کے شاگرتوں کے شاگرت ہیں اتناس طالب علم ہے ان کا پورا احترام کرتے ہیں لیکن انہیں بھی واجب لطبع امام نہیں مانتے اور یہ بھی نہیں مانتے کہ وہ پہلی دوسری تیزری صدی کے آئمہ محدثین اور آئمہ جروع تعدیل کا مقام و رتبہ رکھتے ہیں ان کا معاخذ بھی آئمہ محدثین کے اصول ان کی شہدات تھی ہمارا معاخذ بھی وہی ہے مرزا کی غیر سنجیدگی غیر علمی اور غیر کتابی غیر تحقیقی ہونے کا یہ عالم ہے کہ اس کے جواب میں ہماری ساری باتیں گول کر کے بس چند سیکنڈ یا ایک دو منٹ کا ہمارا بیان چلا کر اپنی کوئی پرانی تغییر لگا کر اپنے بلائن فالوور سے کہہ دے گا کہ میں نے اس کا جواب دے دیا اب آپ ہی بتائیں یہ دینی طرز عمل ہے یا کھلوار اب مرزا کا جو کلپ آپ کو پہلے دکھا دیا اس کی کچھ باتوں کا جواب اس کے اپنے بیان کے بعد دیکھتے جائیں مرزا کہتا ہے شیخ البانی نے پورا چپٹر سسر حدیث سیعہ میں حدیث حعب کے اوپر اور انہوں نے صفوں کے صفے کالے کر دی ہیں مبالغہ آمیزی تو عادت ہے مرزا منگول صاحب کی وگرنا اگر صحیح حسابوں کتاب لگائیں تو بس صرف نو صفحات بنتے ہیں الصحیحہ کی جلد اول حدیث نمبر 474 صفحہ نمبر 846 کے آدھے صفحے سے یہ بہت شروع ہوئی دیکھنے سکین اور صفحہ 855 تک یہ کل نو ہی صفحات بنتے ہیں کوئی سیکڑوں صفحات نہیں باقی چپٹر صرف اس حدیث حعب پر ہی نہیں اور بھی کئی حدیث پر قائم ہیں پہلی حدیث ہی دیکھنے چپٹر ہے المستقبل للإسلام اور بھی کئی چپٹرز ہیں مرزا کہتا ہے یہ بھی مرزا منگول کی کہانی ہے اصل میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے نصیحت کرتے ہوئے جو فرمایا وہ آپ مرزے کے لگائے ادو ترجمے والے سکینسے ہی دیکھ لیں ترجمہ میں لکھا ہے اہل سنہ کو چاہیے کہ وہ محترم شخصیات کی شان میں غلوب نہ کیا کریں جیسے کہ شیعوں نے اپنے اماموں کے حق میں کیا اور انہیں معصوم قرار دیا آپ نے دیکھا چور مرزے کی چوری ہیرہ پھیری سینہ زوری خود اس کی اپنی ویڈیو سے پکڑی گی رنگے ہاتھوں پڑیا گیا علامہ البانی رحمہ اللہ نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ اہل سنہ سارے صحابہ کو معصوم مانتے ہیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اہل سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو معصوم نہیں مانتے صحابہ اور اہل سنہ پر جھوٹ گھڑنا مرزے منگول ورگے فراد یہ دا کام ہے چنگے لوکی اے حجہ کام نہیں کر دے اور ہم تو کسی کافر دشمن پر بھی جھوٹ بولنا کے بارے نہیں کرتے اور نہ ہی سانوں اسلام دی عادت دن دا اے مرزے فراد یہ ورگے دی عادت ہے اور انہ دے ہی ایک کردار ہے مرزا جی قال جنی ہوئے انہی دسیا کرو بی بیاں طرح مرج مسالانہ ماریا کرو آئیے دیکھیں یہ اصل عربی نسخہ بھی دیکھ لیں صفحہ 854 پر یہ جملہ ہے آگے سنیں مرزا کیا کہتا ہے یہ ماننا پڑے گا کہ جب دو گروہ لڑے اور ہزاروں مسلمان چہید ہوئے تو رسپانسیبیلٹی تو فکس کرنی پڑے گی نا یہ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں حق پر تھے انہوں نے کہا حضرت علی اور ان کے ساتھی حق پر تھے مخالفین جو تھے جو صحابہ کی جماعت ہے ہم انہیں اجدادی خطابے کہتے ہیں لیکن وہ حق پر نہیں تھے قادیان والے مرزے کی طرح جہلم کا یہ چھوٹا مرزا بھی جھوٹ بولنے سے بات نہیں آتا آخر علامہ البانی رحمہ اللہ نے کب کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ عن وردہ کے خلاف کھڑے ہونے والے صحابہ حق پر نہیں تھے انہوں نے تو صرف خطا کی بات کی اور خطا بھی ایسی جو معاف ہو بلکہ اس پر عجب بھی ہو خطا پر ہونا اور چیز ہے ناحق ہونا اور چیز ہے دونوں میں فرق وعدے ہیں قرآن اور حدیث کے کئی دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ خطا کرنے والا حق پر ہوتے ہوئے بھی خطا کر سکتا ہے مطلب خطا کرنے والا ہمیشہ ناحق ہی نہیں ہوتا حق پر ہوتے ہوئے بھی خطا ہوتی ہے دوسرا جھوٹ مرزے کا یہاں پر یہ کہ علامہ البانی نے کہا ہزاروں لوگ شہید ہوئے انہوں نے ہزاروں کا نہیں کہا بلکہ کیا کہا یہ دیکھیں الصحیحہ جل نمبر ایک ہے صفحہ آٹھ سو چوون ہے والاقل یقطع بی انہو لا مناص من القول بتخطیعت احد طائفتین المقاتلتین اللتین وقع فیہما مئات القتلا اقل قتلی طور پر یہ تیہ کرتا ہے کہ یہ ماننا پڑے گا دو لڑنے والی جماعتیں جن کے درمیان سینکڑوں لوگ قتل ہوئے ان دونوں میں سے ایک جماعت خطا پر تھی دیکھ لیں بات تو خطا کی ہے اور مئات القتلا کا مطلب سینکڑوں شہید بنتا ہے منگول صاحب ہزاروں نہیں بنتا یہ بات بھی نوٹ کرنے کہ ہمارے سامنے صحیح یا حسن سنت سے ابھی تک کوئی ایسی روایت نہیں آئی کہ سینکڑوں لوگ شہید ہوئے تھے یہ تاریخ کی بے سنت اور غیر سابش شدہ روایات ہیں چونکہ ہم صحیح سنت سابش شدہ روایت ہی تسلیم کرتے ہیں تو سینکڑوں شہادت والی بات سے تو ہم متفق نہیں مرزا کا علامہ البانی پر جھوٹ تو پکڑا گیا کہ انہوں نے سینکڑوں کہا اور مرزے منگول نے سینکڑوں کو ہزاروں مسلمان شہید بنا دیا جی نہیں انہوں نے ایسا نہیں کہا آگے مرزے نے اجتہاد والی حدیث پر جو جہالت کے نمونے چھوڑے انشاءاللہ ان کا بھی ہم جواب الگ سے دیں گے حو اب کے کتوں والی ایک روایت اور بھی ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ نے اور امام جراتادیل ابو زرعہ الرازی رحمہ اللہ نے اس روایت منکر کہا ہے ان کی کتاب علل میں ان کے بیٹے نے فرمایا میں نے اپنے والی سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا لم يروی هذا الحدیث غیر عصام وهو حدیث منکر یہ حدیث عصام کے علاوہ کسی نے روایت نہیں کی اور یہ منکر روایت ہے امام ابو زرعہ رحمہ اللہ نے بھی یہی فرمایا کہ منکر روایت ہے امام ابو حاتم رحمہ اللہ سن ایک سو پچانوے ہجری کو پیدا ہوئے اور دو سو ستتر ہجری کو فوت ہوئے اور امام ابو زرعہ رحمہ اللہ دو سو چو سٹھ ہجری کو فوت ہوئے عجز کرنے کا مقصد کہ یہ متقدمین نے اس روایت پر کلام کیا اور اسے منکر قرار دیا اور متقدمین کے فیصلوں کو ترجیح حاصل ہے متاخرین کے مقابلے میں بالخصوص دور حاضر کے محققین کے مقابلے میں باقی روایت اگر صحیح بھی ہو تب بھی اس سے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کی شان اقدس میں ایک حرف بھی وارد نہیں ہوتا کیونکہ مرزا خود تسلیم کر چکا ہے کہ من عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تو درکی نار خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفصیل معلوم نہ تھی مرزے کے کلپ کے عنوان ہے جنگ جمل سیدہ عائشہ صدیقہ اور حو اب کے ڈوز والی حدیث چھ منٹ کے بعد سنیں اسی کا ایک طریق جو ہے مسند البزار میں جو موجود ہے تین ہزار دو سو تہتر اس میں بڑے خطرناک الفاظ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ میری کون سی بیوی ایسی ہے کہ جو زیادہ بالوں والے اونٹ پر سوار ہوگی اس کے دائیں اور بائیں بہت مسلمان قتل ہوں گے کاش مجھے معلوم ہو جاتا وہ میری کون سی بیوی ہوگی اور وہ پھر اس جنگ سے بال بال بچے گی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پریڈیشن دے دی کہ عائشہ بچ جائے گی باقی لوگ تو چلے شہید ہو گئے یہ بچ جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے پتا نہیں ہے کاش مجھے پتا ہوتا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہیں لیکن آپ دیکھیں کہ اس حدیث کو روایت عائشہ نے خود کیا خطرناک کیا ہے یہ تو مرزے نے نہیں بتایا لیکن مرزا چار پانچ بار کہہ گیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کاش مجھے معلوم ہوتا مجھے پتا نہیں رہا معاملہ امی عائشہ کا روایت کرنا وہ ثابت ہی نہیں جب معلوم ہی نہیں تھا کہ کونسی بیوی ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے آپ منع بھی نہیں فرما سکتے تھے کہ اس جگہ نہ جائیں اور امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے کوئی معاشیت کا کام بھی نہیں کیا لیکن اس کے باوجود دشمنان صحابہ بارکنگ ڈاگز ان کی نقالی کرتے ہوئے سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کے خلاف بکواس کرتے آ رہے ہیں پھر یہ روایت تو ضعیف ہونے کے باوجود واضح کرتی ہے جب مومنوں کی ماں کو اس کا علم ہوا کہ یہ ہو آپ کا چشمہ کونہ یا پانی ہے تو فوراں واپسی کا ارادہ فرمایا خود مرزا نے اسحیہ کا مترجم جسکین لگایا اس میں لکھا ہے لیکن سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ وردانی ان سے کہا عصاللہ عز وجل این یسلحہ بیکی بین الناس ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے لوگوں میں صلح کروا دے تو اس ضعیف روایت کے مطابق بھی یہی بات بادے ہوتی ہے کہ ام المؤمنین عائشہ سلام اللہ علیہ کو سیدنا علی علیہ السلام سے کسی قسم کا کوئی بغض نہیں تھا اور وہ جنگ کی نیت سے بھی نہیں نکلی تھی وہ تو بس صلح کروانا چاہتی تھی کہ اپنی حیثیت و مقام میں فریقین کے مزدیک بالاتفاق قابل عزت و شرف ہیں اور واجب الاحترام ہیں ایک عظیم ہستی ہیں تو اپنے اس مقام کے ذریعے وہ ان دونوں گروہوں میں صلح کروا دے خلاصہ کلام کہ روایت ثابت نہیں اصول محدثین اور متقدمین محدثین کے نزدیک اور اگر فرض کر لیں کہ یہ صحیح بھی ہے تو نہ ہی یہ سیدہ عائشہ کے خلاف ہے نہ ہی اہل اسلام کے موقع کے خلاف والحمدللہ حمدن کثیرہ یہ بات ضرور ہے کہ جو لوگ اسے لے کر بشرت سہت روایت ہاں اپ کے کتوں والی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں نسل در نسل اسے فریضہ سمجھتے ہیں ان کے باطل پروپگنڈے کہ ضرور خلاف ہے باقی تفصیل انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم پھر بیان کریں گے اقول قولی هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ